ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اہدِ عطیق میں خود اندیسو کو دریافت کرنا آپ میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اہدِ عطیق کا مطالعہ کرنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں کیا کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں اہدِ جدید پڑھنا اچھا لگتا ہے دو پروفیسر آپس میں بحث کر رہے تھے ان میں سے ایک اہدِ عطیق یعنی پرانی اہدنامہ کا جبکہ دوسرا پروفیسر اہدِ جدید یعنی اہدنامہ کا پروفیسر تھا اہدِ عطیق کا پروفیسر کہنے لگا اہدِ عطیق کی کتب زیادہ ہے اور یہ بھی کہ خدا نے اہدِ عطیق ہی سے آغاز کیا اہدِ عطیق کے بغیر خدا ملیے سمسی آ نہیں سکتا تھا اہدِ جدید کا پروفیسر کہنے لگا اہد جدید کے بغیر اہد عتیق مقبل نہیں ہو سکتا تھا اہد عتیق خوشک معلوم ہوتا ہے جبکہ اہد جدید بہت دلچسپ لگتا ہے پرانے اہد نامہ کا خدا کہہ رو غزب کا خدا جبکہ اہد جدید کا خدا خداویس سمسی محبت اور شفقت بھرا خدا ہے کیا آپ ان سب باتوں سے متفق ہیں؟ دونوں پروفیسرز ایک لحاظ سے اپنی اپنی جگہ پر درست کہہ رہے تھے بائبل مقدس جوتوں کے جوڑوں کی ماند ہے آپ کو دونوں جوتے ہی پہننے پڑتے ہیں خداویس سمسی کو سمجھنے کے لیے دونوں اہد ناموں کو ہی پڑھنا اور سمجھنا ضروری ہے بعض لوگوں کہتے ہیں میں خداویس سمسی کو جانا چاہتا ہوں اس لیے اہد جدید کا مطالعہ شوق سے کرتا ہوں پھر اہد جدید کا مطالعہ خداویس سمسی کے بارے میں عادی معلومات اور جانکاری حاصل کرنے کی مترادف ہے کیونکہ خداویس سمسی پدائش کی کتاب کے پہلے باپ کی پہلی آئیس سے بقاش سوا کے بائیس باپ تک موجود ہے خداویس سمسی پوری بائبل مقدس کے آخر تک موجود ہے یسو کے علاوہ اور کون بائبل مقدس میں موجود ہے آپ بائیبل مقدس میں موجود ہیں بائیبل مقدس خدا کا تحریر کردہ خفات ہے اور یہ خط آپ کے لیے ہے یہ خدا کا محبت نامہ ہے جو آپ کے لیے لکھا گیا ہے یہ خط آپ کے لیے ہے ہم بائیبل مقدس میں صرف خداویس سمسی کو دریافت نہیں کرتے بلکہ اہد اعتیک اور اہد جدید میں ہم اپنے بارے میں بھی منومات حاصل کرتے ہیں اگر ایسا نہ ہو تو بائیبل مقدس محض ایک قدیم دستاویس ہوتی جو صرف کسی حوالہ کے لیے استعمال کی جاتی لیکن جب ہم خداویس سمسی کو اور اپنے آپ کو دریافت کرتے ہیں تو پھر بائیبل مقدس آپ کے لیے خدا کا زندہ کلام بن جاتا ہے جو زندگی بخشتا ہے آئے آغاز کریں میں نے یہ سب کچھ اس لیے بیان کیا ہے کیونکہ آج کا انوان بہت خوشک سا ملوم ہوتا ہے اور یہ دلچسپی کا حامل دکھائی نہیں دیتا بائیبل مقدس کی علمِ الہیات اور محض مخلصی کی تاریخ یہ سب کیا ہے شاید آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں بائیبل سکول میں آیا ہوں کیونکہ میں علمِ الہیات کی سیمنری جانے میں دلچسپی نہیں رکھتا تھا یہاں پر ہم علمِ الہیات کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ سب کچھ بور ملوم ہو تو یہ محض ابتدائی چند علماءات کے لیے ہوگا دعا گو رہے کہ یہ سب کچھ ہمارے لیے دلچسپی کا حامل ہو بائیبل مقدس کا علمِ الہیات اور مخلصی کے تاریخ میں نے اس لیے علمِ الہیات کا تعرف کر آیا ہے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ ہم کیا سیکھنے جا رہے ہیں آپ کیا پڑھ رہے ہیں میں نے یہ سٹیڈی تیار کرنے کے لیے کچھ کتابوں سے مدد بھی نہیں ہے یہ بہت بڑی کتابیں ہیں جو بہت اقتحاد کا باعث اور غیر دلچسپ معلوم ہوتی ہیں سکرین پر آپ کچھ کتابوں کے فرش دیکھ رہے ہیں آپ نے علمِ الہیات کے موضوع پر مطالعہ کرنے کے لیے کسی کتاب کا چناؤ کرنا ہے تو آپ ہمیلٹن جے آر جیلز کی لکھوئی کتاب کا چناؤ کریں جس کا انوان ہے بیبل مقدس کا علمِ الہیات کیا ہے یہ کتاب پڑھنے میں آسان دلچسپ اور ایک جامع کتاب ہے یہ کتاب سمجھنے اور سیکھنے میں بھی آسان ہے علمِ الہیات کے شعبہ جات اگر آپ یہ سیکھ اور سمجھ جائیں تو آپ اپنے دوست احباب کو بھی علمِ الہیات کے بارے میں بتا پائیں گے علمِ الہیات کے پانچ بنیادی شعبہ جات ہیں سب سے پہلا شعبہ تفصیل یہ اقتحاد پیدا کردینے والا اور محنت علم قاب ہے کیونکہ اس کے لئے آپ کو ایک ایک لفظ کا معنی اور مفہوم دیکھنا پڑتا ہے عبرانی اور جنانی کے الفاظ گرائمر سٹرکچر کو بھی مدے نظر رکھتے ہوئے ہر ایک لفظ کا بریک منی سے تجزیہ کیا جاتا ہے کہ اس کا کیا معنی اور مفہوم ہے دوسرا شعبہ بائبل مقدس کا علمِ الہیات ہے آنے والے کچھ ایام میں ہم زیادہ تر اسی پر توجہ مرکوز رکھیں گے میں آپ کے سامنے کچھ مسائلیں بھی پیش کروں گا کہ آپ کیس طرح بائبل مقدس کے علمِ الہیات کا مطالعہ کر سکتے ہیں بائبل مقدس کا علمِ الہیات بتاتا ہے کہ کیس طرح بائبل مقدس درجہ بدرجہ آگے بڑھتی ہے علمِ الہیات میں ایک یگانگت پائی جاتی ہے اور کسی طرح سے بھی اس میں کوئی تضاعت نہیں ہے علمِ الہیات پداشت کی کتاب کے پہلے باپ کو لے کر اس کی بنیاد پر یہ ثابت کرتا ہے کہ کس طرح قلم یسو کی اس دنیا میں آمد ہوئی اور اس نے کیا خدمت سر انجام دی پاس یہ وہ خدا کی مخلصی بکش خدا کے مخلصی بکش کام پر مبنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پوری بائبل مقدس میں تاریخ کی تعلق بھی پائی جاتا ہے بائبل مقدس کے علمِ الہیات میں پوری بائبل مقدس کو مجبوری طور پر دیکھیں اس میں ایک کہانی ہے جو پرانِ اہدنامہ اور نئے اہدنامہ سے جڑی ہوئی ہے بائبل مقدس کے شعبجات، اہدِ اتیق اور اہدِ جدید میں ایک یگانگت اور رکائی پائی جاتی ہے کہ یہ کس طرح سے ایک دیسرے سے متعلق ہیں اور دونوں اہدنامہ ہی خدا میں یہ سمسی کو ظاہر کرنے کے لئے ایک دیسرے سے ہم آہنگ ہیں یہ دونوں اہدنامہ کا نکتہ روج خدا میں یہ سمسی ہے تیسرا شعبہ تاریخی علمِ الہیات ہے تاریخی علمِ الہیات تاریخ اور حقائق پر مبنی ہوتا ہے یہ تاریخیت اور بائبل مقدس کے مختلف تاریخی پہلوں کا تعلق کرتا ہے یہ شعبہ اس بات کا جائزہ لیتا اور اس بات کا تائین کرتا ہے کہ تفاصیل کس قدر اہم ہیں اور پھر یہ کہ علمِ الہیت کے محارنے کس قدر گہرے اور بہتر طور پر بائبل مقدس کو سمجھا اور جانا ہے اگر آپ کو اس وقت کچھ الفاظ مشکل محسوس ہو رہے ہیں تو کوئی بات نہیں انہیں جانے دیں چوتھا شعبہ سسٹیمیٹک تھیالوجی ہے علمِ الہیت ایک منظم علم ہے جس میں ایک ترتیب پائی جاتی ہے پوری بائبل مقدس کا لبِ لباب یا مرکزی مضمون کیا ہے اور اس میں مختلف تلیمی اقاد پائی جاتے ہیں جو کہ پہلے بیان کردہ شعبوں کی بنیاد پر بنایا جا سکتے ہیں پاس تفسیل بائبل مقدس کا علمِ الہیات تاریخی علمِ الہیات آپ بائبل مقدس کے مختلف اہلوں کا مطالعہ کرتے ہیں انہیں یکجہ کر کے اپنے آپ سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ یسو کون ہے نجات کیا ہے خدا کی صفات کیا ہیں پاس یہ تاریخی اور عدوی پہلوں پر نبنی نہیں بلکہ یہ بائبل مقدس کے فہم و ادراک کا مضبوع ہے اور پھر ہم کسی واضح طریف کی طرف آتے ہیں اور اسے تلیمی اقیدہ کہتے ہیں خدا کے بارے تلیمی اقیدہ نجات کے بارے میں تلیمی اقیدہ مسیح کے بارے تلیمی اقیدہ یا نظریہ علم الوسیح وغیرہ وغیرہ کلیسیہ کے لئے علمِ الہیات کو سمجھنا بہت ضروری ہے لیکن میرے نظریق سسٹیمیٹک تھیالوجی بہت قابل قدر ہے کیونکہ آپ کو ہر ایک چیز کو سمجھنا اور جاننا پڑتا ہے خدا کے بارے میں آپ جامع علم حاصل کرتے ہیں کہ وہ کون ہے بائبل مقدس میں وہ کیا بیان کر رہا ہے سسٹیمیٹک تھیالوجی یہ واضح کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ کس طرح پوری بائبل مقدس جامع کتاب ہے اور اس میں کوئی تضاد نہیں بلکہ آپس میں کڑی سے کڑی ملی ہوئی ہے ہم نے شروع بیان کیا تھا کہ علمِ الہیت کے پانچ شعبہ جات ہیں اب تک ہم نے تفسیر اور اس کے علاوہ کس شعبہ کو بیان کیا ہے علمِ الہیت جی تریخی علمِ الہیت اور پھر ایک سسٹیمیٹک علمِ الہیت اس کے علاوہ ہم نے کس بات پر غور کیا تھا اس کے بعد ہے عملی علمِ الہیت پریکٹیکل تھیالوجی یعنی عملی علمِ الہیت جن کا اطلاق ہم اپنی زندگی پر کر سکتے ہیں علمِ الہیت کا یہ اصول اس بات کا مطالعہ کرتا ہے کہ کس طرح خدا کے کلام کا اطلاق اور سسٹیمیٹرک علمِ الہیت کے فہم و ادراق کا اطلاق آج کے دور میں کسی فردِ بات کی زندگی میں کیا جا سکتا ہے آپ کس طرح اس کو سمجھتے ہیں اور اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں اس سے زیادہ تر عملی مطالعہ کہا جاتا ہے کہ کس طرح ہم بائی میں مقدس کو سمجھتے اور شخصی زندگیوں پر اس کا اطلاق کر سکتے ہیں یعنی خدمت مشن ورٹ اور شخصی زندگی میں کس طرح کلامِ مقدس کا اطلاق کیا جا سکتا ہے کس طرح میں اپنی شخصی زندگی پر خدا کے کلام کا اطلاق کرتا ہوں دوسرے اہم نکتہ میں آئیں بائیبل مقدس کے علمِ الہیت کو مزید سمجھیں بائیبل مقدس کا علمِ الہیت ایک عمومی خاکہ کو لے کر نکتہ انقلاب پر توجہ مرکوز کرتا ہے جو کہ بائیبل مقدس کی سٹوری لائن میں ہوتا ہے نکتہ انقلاب کے اہم نقاط ہیں جو کہ سٹوری لائن میں ہوتے ہیں خاکہ، تخلیق، زوال، مخلصی اور بحالی یا پھر تکمیل تخلیق پدائش کی کتاب کے پہلے باب میں نظر آتی ہے پدائش کی کتاب کے دوسرے باب میں خدا اور انسان کے درمیان تعلق اور رشتے کو بیان کیا گیا ہے تیسرے باب میں ہم زوال کو دیکھتے ہیں بنین اور انسان کا زوال گناہ کا اس دنیا میں داخلہ پدائش تین باب پندر آیت میں خدا عورت کی نسل کا وعدہ کرتا ہے آنے والی مسیح کے تعلق سے پہلا وعدہ مسیح کے تعلق سے وعدہ میں نے مخلصی اور نجات کے کام کا آغاز بیان کیا ہے پھر ہم مقاشروں میں اس کی تکمیل کو دیکھتے ہیں بائبل مقدس کا یہ امومی خاکہ ہے اس بات سے میں اور آپ کافی حد تک واقف ہیں یہ کب ہوا پہلے کیا ہوا تھا اور اس کے نتیجہ میں کیا واقع ہوا تھا وعدہ کیا گیا خدا نے وعدہ کیا ہے خدا مدیس مسیح کا وعدہ ہے کہ وہ آئے گا وہ کاف آئے گا میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس سوال کا جواب نہیں دوں گا کہ وہ کاف آئے گا یہ تھے اسولی اور آرزی نقاط جن کی بنیاد پر ہم سسٹیمٹک تھیالوجی کو دیگر معاملات کو مد نظر رکھتے ہیں سمجھیں گے مثال کی طور پر سسٹیمٹک تھیالوجی یہ پوچھتی ہے کہ صفاتِ خداوندی کیا ہے اس سوال کا وقت سے کوئی تعلق نہیں یہ تو عام فہم باتیں ہیں نجات کیا ہے گناہ کیا ہے لیکن علمِ الہیات ہمیشہ ایسے ہی سوال پوچھتا ہے جن تک ہم بائبل کی سٹوری رائن تک کرسائی حاصل کرتے ہیں مخلصی کے تاریخ بنیادی فہم و ادراک یہ علمِ الہیات پوچھتا ہے مسار کے طور پر یہ سایہ نبی کی مانفت کی گئی پیشگوئی خدا کے بارے تاریمی عقیدہ بیان کرنے کے لئے کیا کردار ادا کرتی ہے کیا یہ قابلِ فہم بات ہے یا پھر کس طرح خروج اور فسا مصیح کی آمد کی پیشگوئی کرتے ہیں یا ہی بائبل مقدس کا علمِ الہیات ہے اہدِ عطیق میں ہونے والے واقعات میں آپ یسو کو کس طرح دیکھتے ہیں ہم اسرائیل کی تاریخ کا مطالعہ نہیں کر رہے ہم تو وہ کچھ سیکھ رہے ہیں جو خدا چاہتا ہے کہ ہم جانیں اور سمجھیں بائبل مقدس تاریخ کی کتاب نہیں اگرچہ اس میں بہت زیادہ تاریخ موجود ہے بائبل مقدس سائنس کی کتاب نہیں اگرچہ اس میں سائنس موجود ہے اس میں کچھ اختلافات پر مبنی سائنس بھی پائی جاتی ہے اس بائبل مقدس کا مقصد سائنس کو ثابت کرنا نہیں اور نہ ہی ہمیں تاریخ کے بارے میں بتانا ہے یہ کوئی لٹریچر بک بھی نہیں ہے بائبل مقدس نجات کی کتاب ہے یہ تمام انسانوں کے لئے ہدایت نامہ ہے جب ہم کوئی فون یا کوئی اور ریوائس لے کر آتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی ہدایت نامہ بھی ہوتا ہے آپ کب اس ہدایت نامہ کو پڑھتے ہیں کوئی ایسا شخص ہے جسے ہدایت نامہ پڑھنا اچھا لگتے ہو کیا کبھی ایسا ہوتا کہ آپ فون ایک طرف رکھ کر ہدایت نامہ پڑھنا شروع کر دیں کوئی ایسا شخص ہے جو ایسا کرتا ہو آپ تو ہدایت نامہ اس وقت پڑھتے ہیں جب فون خراب ہو جاتا ہے یا کوئی ڈیوائس مناسب طریقہ سے چل نہیں رہی ہوتی اپنے اپنی زندگی پر غور کریں کیا آپ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے کیا آپ کی زندگی اسی طرح سے آگے بڑھ رہی ہے جس طرح اسے چلنا چاہیے جب خدا نے ہمیں خلق کیا تھا تو اس نے ہمیں عبدی زندگی رکھنے کے لیے بنایا تھا خدا نے ہمیں اتمنان خوشی شاد مانے کے ساتھ زندہ رہنے اور خدا کے ساتھ کامل صلح اور رفاقت قائم رکھنے کے لیے خلق کیا تھا کیا آپ کی زندگی انہی چیزوں کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے کیا آپ یہ سب کچھ آپ کی زندگی آپ کی زندگی میں موجود ہے نہیں ایسا تو بالکل بھی نہیں اس لئے خدا کہہ رہا ہے کہ آپ کی زندگی سے مطلق ہدایت نامہ یعنی بائی بن مقدس موجود ہے کہیں نہ کہیں کوئی خرابی ہے کوئی گربر ہے بائی بن مقدس کا مقصد ہمیں بحالی اور مخلصی اطاع کرنا ہے اس بحالی اور مخلصی کی بنیادی کی کنجی خدا یسو مسیح ہے اسی لئے تو یہ ہرنا پانچ باب انتالیس آیت میں خدا یسو نے فرمایا تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو کیا کوئی سمجھتے ہو کہ اس میں ہمیشہ کی زندگی تمہیں ملتی ہے اور یہ وہ ہے جو میری گواہی دیتی ہے خدا یسو مسیح کے دور میں اہد اہد جدید یا اہد نامہ شائع نہیں ہوا تھا لکھا نہیں گیا تھا جب کبھی خدا یسو مسیح نے کلام کی بات کی تو پران اہد نامہ کا حوالہ دیا یسو نے کہا کہ بائبل مقدس میرے تعلق سے بیان کرتی ہے آپ اس کا مطالعہ عبدی زندگی کے حصول کے لیے کرتے ہیں لیکن بائبل مقدس آپ کو میرے تعلق سے گواہی دیتی ہے لوگ علمِ علائیات کا مطالعہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ اہدِ عطیق اور اہدِ جدید کو اکٹھا کر کے یہ نتیجہ اخص کرسکیں کہ یہ کس طرح ایک دوسرے سے منطبق اور منسلک ہیں خدا کا کیا مقصد ہے خدا کا کیا مقصد ہے خدا جب ہمیں خروج انعباد کی خطاب پڑھنے کے لیے کہتا ہے قربانی کے تعلق سے شریعت پاکیزگی کے تعلق سے شرائع باتیں ان سب باتوں سے خدا ہمیں کیا بتاتا اور سکھانا چاہتا ہے ان سب باتوں کا کیا مقصد ہے کیا یہ سب کچھ بیان کرتا ہے کہ کس طرح خنانی اس مسیح کی موت واقع ہوگی جی ہاں علم الائیت کا مطالعہ کرنے والے کچھ اسی طرح کے سوالات پوچھتے ہیں مقصد یہی ہوتا ہے کہ خدا کے مقلچ کے منصوبہ مسیح کی اہمیت بائبل مقدس کے حوالاجات باشمول اہد جدید اور اہد اعتیق کو دیکھا جائے بائبل مقدس کا علم الائیت براہ راست اسی تعلیمی فقدان اور عدم معرفت کی بات کرتا ہے جو ہماری کلیسیوں میں ازہد مجود ہے اس کا کیا مطلب ہے یہ بہت بھاری مضمون ہے اور میں اس کے لئے مشکل کا شکار ہو سکتا ہوں یہی وجہ ہے کہ مارٹرن لوتھر جان کیلون جیسے ریفارمرز اٹھ کڑے ہوئے اور وہ پکار اٹھے کیونکہ لوگ اس دور میں بائبل مقدس کا مطالعہ نہیں کرتے تھے انہیں علم نہیں تھا کہ خدا ان کیا کہہ رہا ہے وہ اقلیسی قائدین پر برحوصہ کرتے تھے کہ انہیں خدا اور اس کے کلام کے بارے میں بتائیں بہت دفعہ وہ ایسا نہیں کرتے تھے بہت سے لوگ اس لئے بائبل مقدس کا مطالعہ نہیں کرتے کہ ان کے پاس بائبل مقدس پڑھنے کے لئے وقت نہیں انہیں بائبل مقدس پڑھتے وقت نیند آنا شروع ہو جاتی ہے بائبل کیونکہ ان کو بائبل مقدس کی سمجھ نہیں آتی ان کے پاس بائبل مقدس کا فہم و ادراک نہیں ہوتا اس لئے وہ سونا شروع ہو جاتے ہیں اس دور میں لوگ اس لئے بھی بائبل مقدس نہیں پڑھتے تھے کیونکہ ان کے پاس بائبل مقدس اپنی زبان میں مجود نہیں تھی عام زبان میں بائبل مقدس کا ترجمہ نہیں ہوا تھا اور اس کی گلدیں عام لوگوں کے لئے دستیاب نہیں تھی مارٹر نوتھر نے سب سے پہلا کام یہی کیا کہ لتینی زبان سے جرمن زبان میں بائبل مقدس کا ترجمہ کر دیا کیونکہ اس کے علاقہ میں یہ عام فہم زبان تھی آج کے دور میں صورتحال کیسی ہے کیا لوگ بائبل مقدس پڑھتے ہیں آج کا لوگ بائبل مقدس کیوں کر نہیں پڑھتے کیا ان کے پاس بائبل مقدس موجود نہیں بائبل مقدس کی اشائد تو بہت جلد ختم ہونے والی ہے سمارٹ فون کے لئے خدا کا شکر ہو ہر وہ شخص جس کے پاس فون موجود ہے وہ اپنے پاس بائبل مقدس رکھ سکتا ہے اصل بات تو یہ ہے کہ آیا وہ بائبل مقدس پڑھتے بھی ہیں یا نہیں والٹیئر ایک فرانسیسی فلسفر تھا جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ایک سال کے اندر اندر بائبل کی اشائد بھی ختم ہو جائے گی اور اس کا کوئی پڑھنے والا بھی نہیں ہوگا وہ فلسفر تو مر گیا لیکن بائبل مقدس کی اشائد اور مطالعہ آج بھی جاری ہے اندازہ لگائیں اس کے گھر کے ساتھ کیا واقعہ ہوا اس کا گھر بائبل مقدس کے لئے پرنٹنگ پریس بن گیا حالیلویہ حال ہی میں مجھے علم ہوا ہے کہ کوریا میں ایک کرسٹین بک سٹور یعنی مسیحی کو تفروخ کرنے والا ایک بہت بڑا سٹور بند ہو گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ مسیح کتب فریجنے میں دلچسپی نہیں رکھتے تھے افسوس کی بات تو یہ ہے کہ وہی سٹور اب کسی اور مذہب کی کتابوں کے استعمال ہو رہا ہے آج ہم دیس دور میں زندگی بسر کر رہے ہیں جہاں بائبل مقدس بہت کم پڑی جاتی ہے میں پوری دنیا کی بات نہیں کر رہا بلکہ میں تو کلیسیہ کی صورتحال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس طرق سے میں کسی پر کوئی الزام تراشی نہیں کر سکتا کیونکہ بائبل مقدس سمجھنے میں مشکل ہے اسے پڑھنا شروع کریں تو نید آنا شروع ہو جاتی ہے یہ کتاب دنیا کی دیگر کتب کی طرح دلچسپی کی حامل نہیں لوگ اس لیے بھی پڑھنے میں دلچسپی نہیں لیتے کیونکہ انہیں بائبل مقدس کی باتوں کی سمجھ نہیں آتی ہیں ہاں مختلی جگہ پر جا کر خدا کے کلام کی تعلیم دے رہے ہیں اور اسے کھانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ خدا کا کلام لوگوں کے لئے تحت کا باعث نہ ہو بلکہ لوگ اس کو پڑھتے وقت کشی محسوس کریں پڑھتے وقت نیند آنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اسے پڑھا ہی اس وقت جاتا ہے جب سونے کا وقت آتا ہے دن بھرہ مختلف کاموں میں مصروف عمل رہتے ہیں اور رات کے وقت ہم نے بائبل مقدس پڑھنے کا خیال آتا ہے یہی وجہ ہے کہ بائبل مقدس کو پڑھتے وقت نیند آنا شروع ہو جاتی ہے جس دور میں ہم زندگی پسٹ کر رہے ہیں وہ بہت تیز رفتاری کا زمانہ ہے جہاں لوگ سب کچھ بہت جلد کرنے کے عادی ہو چکے ہیں لوگ آسان مسیح زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ عبادت اور پرستے میں بھی فاسٹ فوڈ اور ایک سو بیس کلومیٹر کے رفتار والا رویہ اپنائے ہوتے ہیں لیکن حسیہ چھ باب چار آیت میں خدا کا کلام بیان کرتا ہے آئی فرائنگ میں تجھ سے کیا کروں آئی یہودہ میں تجھ سے کیا کروں کیونکہ تمہاری نیکی صبح کے بادر اور شبنم کی مانت جلد جاتی رہتی ہے میں حسیہ کی کتاب کا ایک اور حوالہ پڑھنا چاہوں گا سہی باب کی پہلی دو آیات میں یوں مرگوم ہے آؤ ہم خدا ہم کی طرف رجوع کریں کیونکہ اسی نے پھاڑا ہے وہی ہم کو شفاہ بکشے گا اسی نے مارا ہے وہی ہماری مرم پٹی کرے گا وہ دو روز کے بعد ہمیں حیات تازہ بکشے گا اور تیسرے روز اٹھا کھڑا کرے گا اور ہم اس کے حضور زندگی بسر کریں گے لوگ مشکلات میں سے گزر رہے ہیں خدا کے ساتھ اپنا رشتہ درست کرنے کے طالب تھے ہماری دعا بھی یہی ہونی چاہیے خاص طور پر اس کرونا وارث کے دران ہم خدا سے دعا کریں خدا ہم نے پھاڑا ہے وہی مرم پٹی کرے گا سیائیت میں خدا کا قرآن فرماتا ہے کیونکہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں اور خدا شناسی کو سوکتنی قربانی سے زیادہ چاہتا ہوں یہ خدا کا جواب ہے خدا ان سے کہہ رہا ہے کہ تم نے قربانیت کو گزرانی مگر پورے دل سے نہیں محض رسمی طور پر سب کچھ کیا مجھے تمہارے دنوں کی ضرورت ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ مجھے جانیں ہم بھی کلیسیوں میں اس بات کو فروغ دینا چاہتے ہیں کہ لوگ خدا کو جانیں بنیادی فہم و ادراک بائبل مقدس کا علم احلائیات بعض چیزوں کا بنیادی فہم و ادراک دو بنیادی چیزیں ہیں خدا ہی بائبل مقدس کا مصنف ہے بائبل مقدس کے شہباجات دوسرا تموتیس تین باب کی سون اور سترائیت میں خدا کا کلام بیان کرتا ہے ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے تلیم اور الزام اور اصلاع اور راستبازی میں تربیت کرنے کے لئے فائدہ مند ہے یہ خدا کا الہام ہے یہ لا خطا ہے یہ بے نقص ہے میں اور دیگر لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ بائبل مقدس خدا کا کلام اور لا خطا کلام ہے یہ ہماری نجات کا باعث ہے پاس بائبل مقدس کے علم الہائیت کے لیے میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ یہ خدا کا کلام ہے دوسری بات بائبل مقدس میں چھہسٹ کتب ہیں انتالیس کتب پرانے حد نامہ میں جبکہ ستائیس کتابیں عید یدید میں آپ سب کو اسی بات کا علم ہے بائبل مقدس کی مختلف کتابوں کے مختلف مصنفین تھے ان کے آپس میں کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی لیکن کسی نہ کسی طرح سے وہ ایک دوسرے سے ملچ لکھ تھے پدائش کی کتاب کے سوالات کے جوابات مقاشوہ کی کتاب میں پائے جاتے ہیں پدائش کی کتاب موسیٰ نے مقاشوہ کی کتاب یحنہ نے لکھی تھی ان کی آپس میں کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی بائبل مقدس کا مصنف ایک ہی ہے جس نے مختلف لوگوں کے وسیلہ سے اپنا کام لکھوایا اس لئے ایک ہی کتاب ہے سیاسر کتابیں اگرچہ مختلف لوگوں نے تحریر کی لیکن اصل میں اس کا مصنف ایک ہی ہے مقصد مخلصی کی تاریخ ہے بائبل مقدس کا عرمِ الائیات ساری توجہ مخلصی کی تاریخ پر مرکوز کرتا ہے نکتہ انقلاب زوال خروش کوہ سینہ پر بنی اسرائیل کا جانا بائبل میں اسیری مسیح کی آمد وغیرہ اب ہم اس کی آمد کے منتظر ہیں بعض بڑے واقعات بائبل مقدس کی کہانی میں بڑی اہمیت کے حامل ہیں ہم بائبل مقدس کی بعض کتابوں کو گہرے طور پر سمجھ نہیں سکتے جب تک ہم ایک خاکہ کی سمجھ نہ آئے جو کہ مخلصی کی تاریخ سے منسلک ہے تبدیلی کے یہ نقاط سسٹیمیٹک تیالیجی کی اقسام نہیں لیکن خدا انہیں میں اپنا پاک کلام دینے کو چنا کیا یہ عرضی ترتیب ہمیں موقع افرام کرتی ہے کہ ہم وعدہ اور اس کی تکمیل کی امید رکھیں اہد اعتیق میں خدا کا مقدسی بکش کام اور اہد اجرید میں خدا انہیس نسیح کے کام اور اس کی حیات مقدس حیات مقدسہ سے مطابقت رکھتا ہے بائی بل مقدس کا علم آیت بائی بل مقدس کے خاکہ اور مخلصی کی تاریخ میں ایک مکمل کہانی پر مبنی ہے مخلصی کے تاریخ ان چند مخصوص طریقوں کی طرف اشارہ کرتی ہے جن سے بائی بل مقدس کے مصنفین نے بائی بل مقدس کے اہم واقعات کا ترجمہ کیا اور خدا اور انسان کے درمیان رشتے اور تعلق کی تاریخ مخلصی کی تاریخ کیا ہے مخلصی کے تاریخ انسان کے زوال سے شروع ہوئی جب انسان گناہ میں گر گیا اب مخلصی کی ضرورت تھی اور خدا نے یہ فمسی کی آمد تک مخلصی کی تاریخ جاری رہے گی اور خدا اس کے لئے کام کر رہا ہے یہ سر رکاہ میں دوبارہ آنگا ہو سکتا ہے کہ لوگ اس بات پر بحث کریں لیکن میں یہ سمجھتا ہے کہ انسان کی تاریخ مخلصی کی تاریخ سے منسلک ہے مخلصی کے تاریخ میں اہم واقعات خدا اور انسان کے درمیان رشتے اور تعلق کی تاریخ ہیں اب ہم مخلصی کی تاریخ کی طرف بڑھیں گے مخلصی کی تاریخ پریکٹیکل علمِ احرائیات ہے یہ مخلصی کی تاریخ کا عملی اطلاق ہے ہم دیکھیں گے کہ یہ کس طرح کام کرتا ہے میں آپ کو مخلصی کی تاریخ بتانا چاہوں گا ابراہم پارک کے لکھی ہوئے کتب میں سے میں نے یہ سر ری تیار کی ہے یہ ساری تعلیمات مخلصی کی تاریخ پر مبنی ہیں موسیف deposit موسیف 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 موسیقی